ناظرین جس خوبصورت لڑکے کی تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے احسن شاہ جس نے آستین کا سام بن کر اپنے دوست امیر بلاج ٹیپو ٹرکاں والے کو دو مئی کو سام کی طرح دسا اور پانچ کروڑ میں بلاج کی جان کا سودا کر ڈالا یوں احسن شاہ نے قیمتی معلومات لیک کر کے اپنے ہی دوست کی پیٹ میں چھورا گھوم دیا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ روز امیر بلاج کے قتل کی پلاننگ میں ان کا اپنا ہی دوست احسن شاہ گرفتار ہو چکا ہے جس کے بعد دل دہلا دینے والے بے شمار انکشافات سامنے آ چکے ہیں ان انکشافات کے مطابق احسن شاہ کون ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ امیر بلاج کا دوست کب اور کیسے بنا اس نے روزہ رسول کے زیارت کے بہانے امیر بلاج کو ویڈیو کال پر لے کر کیسے مروایا احسن شاہ امیر بلاج کا نام استعمال کر کے غریبوں کو کیسے لوٹتا رہا امیر بلاج کے مارے جانے سے پہلے یہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے کیسے اور کتنی بار ملا احسن شاہ نے تیفی بٹ کو امیر بلاج کے کون کون سے نقابل تردید ثبوت دکھائے انہوں نے امیر بلاج کو ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کب سے شروع کی مزید یہ کہ احسن شاہ دوست بن کر امیر بلاج ٹھکانوالا کو کیسے دھوکا دیتا رہا یہ سب کچھ اور احسن شاہ کے متعلق بہت سے خفیہ حقائق آپ کو بتانے جا رہے ہیں لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین انیس فروی دوزار چوبیس کے دن لاہور ٹھوکر نیاز بیک کے قریب شادی کی ایک تقریب میں جان لیوہ حملے سے خالق حقیقی سے جا ملنے وارے امیر بلاج ٹیپو کیس کی تحقیقات جاری ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ احسن شاہ لاہور کے علاقہ راوی روڈ پر رہائش پذیر ہے یہ ایک پارٹی بوایا ہے اور اسے پارٹیز میں جانا پسند ہے جس کا ثبوت اس کی ایک وائرل ہونے والی ٹک ٹاک سے بھی ملتا ہے ایسی طرح یہ امیر بلاج کو بھی اکثر پارٹیز میں ساتھ لے جاتا تھا امیر بلاج کو بھی پارٹیز میں جانا پسند تھا کہا جاتا ہے کہ تفشیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ احسن شاہ امیر بلاج کے نام پر گنڈا گردی کرتا اور دہاڑیاں لگا کر پیسے بھی کمایا کرتا تھا یوں یہ لوگوں کو امیر بلاج کے نام سے دھمکیاں دیتا اور اپنی جیب گرم کیا کرتا تھا حالانکہ احسن شاہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان کی فیملی بہت زیادہ ہائی فائی اور بہت زیادہ پیسے والی نہیں ہے اسی لیے احسن شاہ امیر بلاج کے پیسوں پر نظر رکھتا تھا سیاسی طور پر احسن کے والد اور خاندان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اسی لیے جب بھی الیکشن آتے احسن کافی سرگرم رہتا تھا یہاں تک کہ احسن ایک مرتبہ گھر والوں میں ایک عزیز کے وفات پر تازیت کے لیے آئے بلاول بھٹوں سے بھی مل چکے ہیں اسی طرح یہ پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ کچھ دوسری سیاسی شخصیات سے بھی مل چکے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ احسن شاہ امیر بلاج کا بچپن کا دوست تھا حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ امیر بلاج کا بچپن باہر گزرا ہے اور انہوں نے تعلیم بھی باہر سے حاصل کی ہے مگر سال 2009 میں امیر بلاج جب اپنے والد کے چلے جانے کے بعد دبائی کو چھوڑ کر خاندانی بزنس سنبھالنے کے لیے اپنی فیملی کو لے کر واپس پاکستان آگے تو اس کے بعد ان کا آپس میں رابطہ شروع ہوا سچ یہ ہے کہ احسن شاہ کی پہلی بار امیر بلاج ٹیپو سے ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی احسن شاہ کیونکہ پہلوانوں اور امیر بلاج کے خاندان سے کافی متاثر تھا اور اسے پہلوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کافی پسند تھا اس لیے اس نے امیر بلاج ٹیپو سے کہا کہ میں آپ سے اور آپ کی فیملی سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور یوں آہستہ آہستہ یہ امیر بلاج کے قریب ہوتا چلا گیا امیر بلاج کا ڈیرہ اور احسن شاہ کا راوی روڈ کا گھر زیادہ دور نہیں ہے اس لیے یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے جس کے بعد احسن اکثر پہلوانوں کے ساتھ مل کر ٹک ٹوک بھی بنایا کرتا تھا ملاخر دوزر دس میں یہ امیر بلاج کے قریبی دوستوں میں شامل ہو گیا جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ احسن شاہ نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میری امیر بلاج سے دوستی دوزر دس میں شروع ہوئی تھی احسن شاہ کے مطابق جب امیر بلاج پت جان لے وہا حملہ ہوا تو میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے وقو پذیر ہونے سے پہلے میری امیر بلاج ٹیپو سے گفتگو ہوئی تھی میں نے روزہ رسول پر کھڑے ہو کر امیر بلاج کو ویڈیو کال بھی کی تھی اور اس دوران میں نے امیر بلاج کو روزہ رسول کے زیارت بھی کروائی تھی ممکنہ طور پر یہی وہ ویڈیو کال تھی جس سے احسن شاہ نے امیر بلاج کے شادی میں جانے اور بلٹ پروف جیکٹ ناب پہننے کی کنفرمیشن ملزمان کو دی تھی حالانکہ احسن شاہ کا کہنا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکے ساتھی تھے امیر بلاج نے اسے فون پر کہا کہ میرا دل بہت اداس ہے آپ جلد واپس آ جاؤ میں نے امیر بلاج سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور میں جلد واپس آ جاؤں گا انٹرویو کے دوران احسن شاہ نے بتایا کہ امیر بلاج گھومنے پھرنے اور جم کرنے کا بہت شوکین تھا اسے دشمنی وراست میں ملی ورنہ پڑھا لکھا امیر بلاج دشمنی کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس بات کے اظہار یہ کئی انٹرویوز میں بھی کر چکا تھا ناظرین اٹھائیس فرویر دوزار چوبیس کو احسن شاہ کو اس کے گھر سے پولیس نے سیائیہ کی ٹیم کے ذریعے کئی پولیس گاڑیوں اور ڈالوں پر آ کر دو سو لوگوں کی بھاری نفری کی مدد سے چھاپا مار کر گرفتار کیا پھر اسے فٹبال کی طرح ٹھڑے اور لاتے مار کر تھانے لے جایا گیا ساتھ میں اس سے پوچھا جاتا رہا کہ بتاؤ امیر بلاج ٹیپو کی ریکی کرنے پر جو پچاس لاکھ روپے ایڈوانس لیا ہے وہ کہاں چھپا رکھا ہے پولیس نے کہا کہ ہم تم سے پانچ کروڑ کی سپاری اور پچاس لاکھ روپے نکلوائیں گے جو تم نے گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ سے ایڈوانس لیے ہیں احسن شاہ کو انویسٹیگیشن ٹیم نے امیر بلاج کی ریکی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت امیر بلاج ٹیپو ٹکاں والے کو ٹھکانے لگایا گیا اس وقت احسن شاہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا بلکہ یہ عمرہ کرنے کی غرض سے سعودی عرب گیا ہوا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کے پلان اور چال کا ایک حصہ تھا کیونکہ احسن شاہ سعودی عرب سے ملزمان کو ریکی فراہم کر رہا تھا تاکہ کسی کو بھی احسن شاہ پر شک نہ ہو پولیس رائے کا کہنا ہے کہ احسن شاہ ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے ملزمان کو یہ خبر دی کہ امیر بلاج اپنے دوست کی شادی پر جائے گا اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ فوراں عمرہ سے واپس آیا اور اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا امیر بلاج کے گھر پہنچا جہاں صحافیوں کے مطابق اس نے خوب رونا دھونا کرنے کا ڈراما کیا تاکہ اس پر کسی کو بھی شک نہ ہو یہی وجہ ہے کہ امیر بلاج کے گھر والوں کو ابھی بھی دلی طور پر یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ احسن شاہ کر سکتا ہے معاملہ اس وقت مزید مشکوک ہو گیا جب امیر بلاج کی شہادت کے بعد پاکستان واپس آنے والے احسن شاہ کے متعلق یہ بات سامنے آئی کہ احسن شاہ بھی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے ہیں جس پر احسن شاہ کا موقف تھا کہ مجھ پر فائرنگ امیر بلاج کے ڈیرے پر نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھ پر کسی مخالف پارٹی نے حملہ کیا ہے بلکہ میرے ساتھ موجود گارڈز میں سے کسی ایک سے غلطی سے گولی چلی ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احسن نے جان مجھ کر ایسا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہی کہہ سکے کہ مجھ پر بھی دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یاد رہی کہ احسن شاہ امیر بلاج ٹیپو کا جگری دوست تھا لیکن اگر اسے جگری دوست کی شکل میں درندہ صفت حیوانی جانور اور دشمن کہا جے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ پولیس سیائیے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی تفشیش کے مطابق ممکنہ طور پر یہی وہ شخص ہے جس نے گوگی بٹ اور تیفی بٹ گروپ سے پانچ کروڑ روپے کی سپاری لے کر امیر بلاج ٹیپو ٹکاں والے کی مقبری اور ریکی کروائی جبکہ احسن شاہ نے یہ کام کرنے کا پچاس لاکھ روپے ایڈوانس بھی لیا تھا پولیس ذرائع کے مطابق امیر بلاج کے گھر سے لے کر شادی پر جانے اور حملہ ہونے سے پہلے تک احسن شاہ نے امیر بلاج سے چار دفعہ موبائل پر بات کی اور ممکنہ طور پر یہ تمام انفارمیشن مخالف پارٹی تک پہنچائی تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں ورنہ غیروں میں اتنا دم کہاں ہوتا ہے کہ وہ گھر میں گھس کر سو فیصد ٹھیک نشانہ لگا کر باہفاظت واپس جا سکیں اور احسن شاہ کی ملاقات تیفی بٹ سے کروائی تھی اور اس دوران احسن شاہ نے ویڈیوز کی شکل میں ایسے بہت سے ناقابل تردید ثبوت تیفی بٹ کو دکھائے جس سے تیفی بٹ کو پتا چلا کہ امیر بلاج ان لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے والد کا بدلہ ضرور لے گا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس دوران تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو روکٹ لانچر سے نشانہ بنانے کی باتیں بھی سامنے آئیں کیونکہ امیر بلاج اپنے انٹرویوز میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کر چکا تھا کہ میں سب کو ماف کر سکتا ہوں مگر اپنے والد کے مجرموں کو کبھی بھی ماف نہیں کروں گا احسن شاہ کی تیفی بٹ سے ملاقات کروانے کا اطراف ملک سہیل نے پولیس کے سامنے کیا اور یوں پولیس احسن شاہ تک پہنچی تب سے لے کر اٹھارہ فروری دوزار چوبیس تک احسن شاہ کی تیفی بٹ کے ساتھ کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ سات سے دس ملاقاتیں ہو چکی تھی ریپورٹ کے مطابق احسن شاہ اپنی گاڑی کے بجائے گاڑیاں بدل بدل کر تیفی بٹ سے خفیہ طور پر ملتا تھا اور اس دوران یہ اپنے موبائل فون بند کر دیتا تھا اب پولیس رائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ احسن شاہ نے تفشیش کے دوران یہ اطراف بھی کر لیا ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کا اس دنیا سے رخصت کرنے کی پلاننگ ایک مہینہ پہلے شروع ہو چکی تھی اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گھر کے بھیدی نے ہی لنکا دھا دی تو غلط نہ ہوگا کیونکہ امیر بلاج کے پردادا پھردادا بلہ ٹرکا والا اور والے ٹیپو ٹرکا والا کو بھی ان کے اپنے گھر کے بھیدیوں نے ہی اس دنیا سے رخصت کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ناظرین اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تیفی بٹ کون ہے اور یہ کتنا طاقتور ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں